رہنما پی ٹی آئی شویف شاہی نے اپنی ردا سنا دی بولے کہ الیکشن کے دن ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے پولنگ ایجنس کو اٹھایا گیا مجھے پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا گیا ڈی سی اسلام آباد کو خط لکھا کوئی جواب نہیں دیا گیا میں نے الیکشن کمیشن کو تمڑ دی دیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو مخالفین پر وار کہا کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو بجلی گیس یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی منڈیٹ پر جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹی مائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے جو پری پول ڈیکنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں آپ کو جائے بغیر اس میں تفصیلات میں جائے بغیر یعنی ہمارے لوگ کو پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا ایف ای آریں کاتی گئیں میرا یہ حق ہے پروسس آف کنسولیڈیشن میں بیٹھنا مجھے نہیں بیٹھنے دیا انہیں دروازے بند کر لیے مجھے باہر نکال دیا میں باہر آ گیا میں نے ڈسٹیگریٹرنگ افسر جو ڈی سی ہوتا ہے میں نے ان کو اپلیکیشن دی وہ آپ کو پتہ ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے نہ وہ ریسیو کرتے ہیں پراپر تو عوام کے منڈیٹ کروڑوں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو دمال ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو جیت چکے ہیں اگر یہ ان ڈاکو کے حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے گیس کے بل پھر بڑھانے انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر ظلم کرنا ہے